میں نے سوال پوچھنا تھا کہ مسیقی اسلام میں جائے گا یا حرام ہے حرام ہے بھئی مسیقی کے اسلام میں کوئی جواز نہیں یہ ناتیں بھی جو پڑھ رہے ہیں یہ بھی حرام ہے جو ہے مسیقی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں قرآن مجید جو کاری پڑھ رہے ہیں یہ بھی بیٹا حرام ہے یہ زیرو بم کے ساتھ پڑھتے ہیں آواز ہونچی نیچی کر کے یہ تطریب بالکل حرام ہے آواز صادہ صاف ہونی چاہیے ازانیں بھی جو مسجدوں میں ہو رہی ہیں یہ بھی زیادہ مکہ مجینے میں بھی حرام ہے مسیقی بنا رہی ہے کر آگا اور اممہ نے بیٹا کھول کر لکھا ہے کہ ساتھ آواز اللہ اکبر اللہ اکبر بس اللہ یہ کیا ازان ہے تھانی صاحب کہت جب کہاں چیرے باپ نے مد لکھی ہے پی جی ربی مد ہے ایک طرف اللہ اکبر بس اور جو سے کہو کہ دنیا کاپے کے مجاہد بھول رہا تم گوئیے بنے مراسی اتبال لیکن یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو داف بجائے گئے تھے کوئی دافری بجائے گی یہ جو کہتے ہیں نا بچیوں نے داف بجائے کر آپ کا استقبال صفیح جوٹ ہے کسی بچی نے دافری بجائے گی کوئی یہ نہیں پڑا بیلکل بکواس ہے یہ اچھا کیا بیٹا تم نے پوچھ لیا ایسے ہی آگے محلہ بنا لی ہے بیلکل غلط بات ہے جن کتابوں میں لکھی ہے جھوٹی لکھی کئی بچیاں نہیں تھی نہ انہوں نے استقبال کیا اس طرح نہ داف بجائے داف کی اجازت صرف شادی میں ہے شادی کے موقع پر نہ چھوٹی بچیاں داف بجائے ہیں تھوڑا بہت پیار محبت کی باتیں گالیں ٹھیک ہیں یہ تھوڑی اس اجازت ملی ہے سوئی کے ناکے کے برابر اس میں سے ہاتھ ہی گزارنا ہے اللہ کے رسول نے جب عید کے اجازت آپ لیٹے ہوئے تھے بچیاں اس طرح داف بجائے حضرت عبقر آئے انہوں نے کہا رسول کے گھر میں مارو شیطان شیطانی ساتھ کیونکہ ان کے دماغ میں ایسا کہ موسیقی حرام ہے تو آپ نے اچروں بچیاں عید کا دینا ورنہ حضرت عمر بھیجتے تھے کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے یہ دافت عید اسلام علیکم ورحمت اللہ دوست بھائی وہ خورت چھوٹی سی دافتی ہے کوئی موسیقی نہیں ہو